نیا آئی بین سیون ہوسلا ہے اور گھوٹالوں کی تو بھوچار ہوتی رہتی ہیں ہمارے دیش میں آپ کو بتا تھیں گریٹر نویڈا ویکاس پردی کرن گھوٹالہ کرنے والوں کے ساتھ یہاں پہ کیا یہ سوال جڑا ہوا ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ گریٹر نویڈا کے ادھیان ویبھا کے ادھکاریوں پر چوبیس سو کروڑ روپے کا گھوٹالے کا آروپ ہونے کے باوجود انہیں پت پل بحال کر دیا گیا بلکل اور اس گھوٹالے کا خلاصہ آئی بین سیون نے سال 2012 میں کیا تھا خجور کے پیڑ گریٹر نویڈا کو خوبصورتی بخشتے ہیں ایک پلانٹ سٹی کا احساس کراتے ہیں لیکن پیڑوں کی اس خوبصورتی کے پیچھے چھپا ہے ایک ایسا بدصورت سچ جس سے اب پرد اوڑ گیا ہے ان پیڑوں کی جڑوں کو ٹٹولنے پر ہی سامنے آیا تھا چوبیس سو کروڑ کا وہ دیان گھوٹالا جس کے بعد آننفانن میں چار ادھکاریوں کو سسپنڈ کر دیا گیا لیکن 2012 میں آئی بین کے خبر کے بعد ہوئی کاروائی کے دو سال بعد ان میں سے تین ادھکاریوں کو بحال کر دیا گیا چوتھے ادھکاری نے اسی دوران اپنے پت سے استیفہ دے دیا تھا یہ گھولاسہ ہوا ہے ایک آٹی آئی سے اس سمبند میں جب گریٹر نویڈا آثورٹی سے سوال کیا گیا تو چوکانے والی جانکاری سامنے آئی گریٹر نویڈا پر ادھکارن کے سی ای او راما رامن کے دفتر کے آدیش کے مطابق پرابندک مکیش کمار ورش پرابندک رمیش کمار اور پربھاری پرابندک ڈاکٹر رمیش چندر کو ادھیان ویباگ سے ہوئے گھوٹالے کا آروپ لگنے کے بعد 11-4-2012 کو ڈلنمبت کر کے گٹیت کی گئی ویبھاگی کاروائی جاری ہے لیکن تینوں کے آویدن پر سہانو بھوٹی پوروک ویچار کرتے ہوئے اس شرط کے ساتھ سیوہ میں بہال کیا جاتا ہے کہ ویبھاگ یہ کاروائی اسی طرح جاری رہے گی سہان بھوٹی پور یہ ایک لبز ہی گریٹر نویڈا آثورٹی کی نیت اور پاردرشترہ پر سوال کھڑے کرتا ہے جن ادھکاریوں پر سیکڑوں کروڑ کے گھوٹالے کاروں کو انہیں نو فروری کو سہانو بھوٹی بھرے روئیے کے ساتھ ویبھاگ میں بہال کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آثورٹی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ان لوگوں کی بہالی دوبارہ کر دی گئی ہے ہم لوگوں کی یہ مانگ ہے کہ یہ لوگ سسپینڈ ہونے چاہیے ان کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے جب سات مدوں پر سات بندوں پر یہ دوشی پائے گئے ہیں تو کاروائی ان کے خلاف نشیت ہونے چاہیے یہاں کاروائی ہونے کی بجائے ان کے خلاف سانو بھوٹی پور وقت جو ہے ان کو بہال کر دیا گیا دراصل سال دوہزار بارہ میں آئی بیان سیون نے گریٹر نویڈا پرادکارن کے ادھیان ویبھاگ میں چوبیس سو کروڑ روپے کے گھوٹالے کا کھلاسہ کیا تھا گریٹر نویڈا میں پیڑ پودے لگانے کی ذمہ داری ادھیان ویبھاگ کی ہوتی ہے ادھیان ویبھاگ نے علاقے میں پیڑ پو لگائے لیکن اس کے ساتھ ہی ادھیکاری اپنی جیبے بھڑنے میں بھی چھٹ گئے ادھیکاریوں نے کھجور کے پیڑ لگانے کے لیے ٹینڈر مانگے لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ پرادکارن نے کھجور کا ایک پیڑ چوبیس ہزار روپے میں خریدا جس علاقے میں پیڑ لگائے جانے تھے وہاں مٹی بھروانے کے نام پر کروڑوں روپے کا بندرباد بھی ہوا دراصل کاغزوں میں جہاں مٹی بھروانے کا دعویٰ کیا گیا تھا وہاں پرادکارن کے سیویل بیبھاگ نے پہلے سے ہی مٹی بھروانی تھی یعنی جس جگہ کا ٹینڈر نہیں نکالا جانا تھا وہاں ٹینڈر نکال کر ادھیکاریوں نے اپنے چہیتے ٹھیکیداروں کو فائدہ پہنچایا پرادکارن کی جانچ رپورٹ کے مطابق ادھیکاریوں نے اس ماملے میں کیامرے کے سامنے کوئی ادھیکاری بولنے کو تیار نہیں ہوا لیکن سی او راما رمن کا کہنا ہے کہ ماملے کی جانچ ابھی چل رہی ہے جانچ کی پریکریہ لمبی ہے دوشی کمپنیوں سے پیسہ ریکاور کر لیا گیا ہے چارشیٹ فائل ہونے پر آروپیوں کو پت سے ہٹائے جا سکتا ہے لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ جب پرادکارن کی جانچ ٹیم نے ان سبھی ادھیکاریوں پر لگے آروپوں کو سہی پایا تو پھر انہیں بہال کیوں کیا گیا یہ تھوٹے کی پرانی کہانی ہے پہلے تو پودے لگانے کے نام پر کروڑوں کا گھوٹالا ہوا اور اب جانچ کا حوالہ دے کر ان آروپیوں کو بہال کر دیا گیا ہے ایسے میں کیا بہال ہوئے ادھیکاری جانچ کو پرہاویت نہیں کریں گے کیا آثورٹی کے بڑے ادھیکاری ان آروپیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں سوال کئی ہے لیکن آثورٹی کے پاس ان میں سے کسی بھی سوالوں کا جواب نہیں ہے کیامرہ پسنگ کرم سنگھ کے ساتھ رجیشتیواری گریٹا نوڑا آئی بی این سیون